بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جاوید احمد غامدی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ جنت میں خوریں ہوں گی جنہیں جنت سے پہلے کسی جن یا انس نے چھوا نہ ہوگا ترکیہ ان خوروں سے اولاد سے بھی بہرابر ہوں گے تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ خور کوئی مخلوق کا نام نہیں بلکہ عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور یہ یہی آپ کی دنیا کی بیوییں ہوں گی کسی نے کہا کہ ان کی تو آنکھیں بڑی ہوں گی یہ بھی ذکر آیا ہے تو کہا یہ دنیا کی بیویوں کی آنکھیں بھی اللہ بڑی کر دے گا جنت میں ہوریں ہوں گی جنہیں جنت سے پہلے کسی جن یا انس نے چھوا نہیں کہ اہل جنت ان ہوروں کے نتیجے میں اولاد سے بہرابر ہوں گے ایک کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہور کوئی مخلوق کا نام نہیں ہے یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آہو چشم یعنی یہ عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے تو آپ کی بیوییں انشاءاللہ یہ ہوگی اب آپ یہ نا کوئی اگر پر جنت پچانے کا پائدہ کیا اللہ تعالی ان کی آنکھیں بڑی کر دیں گے یعنی ہور جو ہے یہ عام طلب پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک مخلوق کا نام ہے یہ عربی زبان کا ایک ایڈجیکٹیو ہے اس کا مطلب ہے آہو چشم یعنی جس طرح اور بہت سی صفات آئی ہے قوائب آئی ہے اطراب آئی ہے ایسے ہور بھی آئی ہے یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے اس کو لوگوں نے نام بنا لیا ہے اصل بات یہ ہے کہ جب انسان اقل پرست بن جاتا ہے تو جو چیز اس کی اقل کے خلاف آئے اقلانی لوگ اقل پرست لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے بھلے وہ خبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے یا وہ قرآن حکیم کی آیات سے ملے جو چیز ان کی اقل میں نہیں آتی وہ اس کا انکار کرتے ہیں عوام میں یہ بات مشہور ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جعوید احمد غامدی احادیث کا انکار کرنے میں بہت جری ہیں لیکن میں اس پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ جو انسان حدیث کا انکار کرتا ہے عقل کی بنیاد پر کہ وہ چیز اس کی عقل میں نہیں آ رہی وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر قرآن حکیم کب انکار کرتا ہے اگر وہاں کی کوئی خبر بھی اس کی عقل کے خلاف ہو اب یہ خبر کہ جنت میں جو اہل جنت کی بیوییں حور جو ہوگی اس کو کسی جن یا انس نے چھوا نہ ہوگا یہ خبر ہمیں کسی حدیث سے نہیں ملی بلکہ کلام الہی سے ملی آئیے مالی کا فرمان سنتے ہیں فیہن قاصرات طرف لم یتبثمنا انس قبلہم ولا جان وہاں شرمیلی نیچے نگاہ والی حورے ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا دوسرے مقام پر مالک فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام گوری رنگت والی حورے جنہیں خیموں میں محفوظ جو خیموں میں محفوظ ہیں فبئی آلائی ربکوما چکذبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے لَنْ يَتْبِثْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان جس بات کا غامدی صاحب اپنی اقل کی بنیاد پر رد کر رہے ہیں مالک اس کو دوبارہ بیان کرتا ہے کہ وہ ایسی حرے ہوں گی جن کو ان کے خامدوں سے پہلے یعنی جنتی خامدوں سے پہلے کسی جن یا انس نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جس طرح انسان جنت میں جائیں گے اسی طرح نیک بخلوق اللہ کی جنات میں سے وہ بھی جنت میں جائیں گی یہ خبر ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نہیں ملی کہ جس کو غامدی صاحب زنی کہہ کر یا احادیث کا معاملہ کہہ کر اس کا رد کر دے بلکہ یہ خبر ہمیں کلامِ الہی سے ملی لیکن جب انسان اس باطل منحج پہ چلتا ہے کہ جو چیز اس کی عقل سے ٹکرائے وہ اس کا انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ خبر بھلے حدیث کی ہو یا کلامِ الہی کی ہو انسان اپنے اسی عقل پرستی کے راستے پر روا رہتا ہے آئیے مزید سنتے ہیں مالکہ فرمان وَعِندَهُمْ خَاصِرَاتُ تَرْفِعِينَ اور ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حورے ہوں گی جن کو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کی بیویوں کی آنکھیں بڑی کر دی جائیں گی یہاں خالق و مالک جنت میں اہلِ ایمان کی بیوییں حوروں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بڑی ہوں گی ایسی جیسے چھپائے ہوئے موتی یہ ان کے حسن کی یہ ان کی خوبصورتی کی ایک اور مثال ہے ایک اور مقام پر مولا فرماتا ہے یہ حور ہے جنت کی گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حورے جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح یہ صلاح ہے ان اعمال کا جو تم دنیا میں کر کے آئے دنیا میں تم ایمان لے کر آئے دنیا میں تم اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گدار کر آئے تو یہ بدلہ ہے یہ صلاح ہے خالق و مالک کی طرف سے اور یہ اہل جنت کو جنت میں ملنا ہے جنتی بیویوں کی صورت میں یہ تو کلامِ الہی تھا آئیے اہلِ ایمان کے لیے چند احادیث بھی ہم بیان کر دیں اور یہ احادیث ہم ان کے لیے جو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں جن کا اہلِ سنت کے منحج پہ چلتے ہوئے یہ اقیدہ ہے کہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی بات ملے یا کلامِ الہی سے کوئی بات ملے ہمارے لیے دونوں حجت ہیں جس طرح کلامِ الہی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے اسی طرح حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی خبر ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں کہ اہلِ جنت کی بیوییں خوریں جنت میں ترانے گائیں گی ان کے ترانے کیا ہوں گے ان کے شعار کیا ہوں گے وہ کہیں گی کیا نَحْنُ الْحُورُ الْحِسَانُ خُبِئْنَا لِي أَزْوَاجِنْ كِرَامُ ہم وہ خوبصورت نیک صورت بیوییں ہیں جو اپنے محبوب شہروں کے لیے ہمیں محفوظ کیا گیا ہے ہمارے نیک شہر جو دنیا کے اہلِ ایمان ہیں اللہ نے ہمیں ان کے لیے بنایا ہے اور ان کے لیے خاص کیا ہے محفوظ کیا ہے ابن ماجہ میں سیدنا معاد بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ جب دنیا کی بیوی کسی مومن کو دنیا میں تنگ کرتی ہے کسی مسلمان کو کسی اہلِ ایمان کو اس کی دنیا کی بیوی دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو ندیجہ کیا نکلتا ہے لَا تُعذِي اِمْرَأَتُمْ زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ من الحور العیل جب دنیا کی کوئی بیوی اپنے مومن خامند کو مسلمان خامند کو تنگ کرتی ہے تو اس مسلمان کی جو بیوی اللہ نے جنت میں حور میں سے جو اس کی بیوی رکھی ہے وہ آواز لگاتی ہے لَا تُعذِي قَاتَلَكِ اللَّهُ اللہ تجھے ہلاک کرے تو اس کو تکلیف نہ دے فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ وہ تیرے پاس تو چند دن کا مہمان ہے اصل میں تو اس نے انقریب لوٹ کر میرے پاس آنا ہے تو اس حدیث سے مزید وصلہ واضح ہو گیا کہ یہ دنیا کی بیوییں اور ہیں اور جو اللہ نے جنت میں حوریں پیدا کی ہیں اہلِ ایمان کے لئے وہ اور ہیں صحیح الجامع حدیث ربطین حضار تین سو ایک سر سنئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دَخَلْتُ الْجَنَّةِ میں اللہ کی جنت میں داخل ہوا تو وہاں مجھے ایک جاریت شابت ایک دو شیزہ نے میرا استقبال کیا فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتِ میں نے اسے سوال کیا تو کس کے لئے ہے تو اس نے جواب میں کہا قَالَتْ لِزَيْدِ بِنِ حَارِثَةَ میں زید بن حَارِثَةَ کی بیوی ہوں تو یہ اہلِ ایمان کی بیوییں ہیں جو اللہ نے جنت میں ان کے لئے پیدا کی ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ دنیا کی بیوییں ہیں اور یہ دنیا کی بیویوں کو ہی وہاں پر دوبارہ دے دیا جائے گا دنیا کی مومن بیوی بھی اہلِ ایمان کے ساتھ جنت میں رہے گی لیکن اللہ اس کو جنت کی حوروں سے جنت کی عورتوں سے بھی ان کا نکاح کرے گا جو منکرِ حدیث ہیں اسے ہم قرآنی آیات سنا کر واضح کرتے ہیں یہ احادیث تو اہل الحدیث کے لئے ہیں یہ احادیث اہل السمنہ والجماع کے لئے ہیں جن کا ایمان ہے کہ جس طرح قرآن پر ایمان لانا واجب ہے اسی طرح حدیثِ رسول پر ایمان لانا واجب ہے جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیثِ رسول بھی حجت ہے لیکن ہم نے خاص منکرینِ حدیث کی روح کے لئے قرآنِ حکیم کی آیات پڑھی اور مزید سنئے مالک کیا فرماتا ہے قُلُوا وَشْرَبُوا هَنِیَمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو اہلِ جنت سے خطاب ہو رہا ہے تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے مُتَّقِعِنَ عَلَىٰ سُرُرِمْ مَصْفُوفَ وہ آمنے سامنے پیچھے ہوئے تختوں پر تک یہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيْمْ یہ کلامِ الٰہی ہیں غامدی صاحب یہ کوئی مسند احمد کی روایت نہیں یہ احادیث نہیں اس کو آپ انکار کرتے ہیں بڑی جرت سے اور اقل کی بنیاد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہوئے آپ نے ایک پورا معاشرہ ترقیب دیا ہے انکارِ حدیث پر ایک پوری جماعت کھڑی کی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بلکہ یہ قرآنِ حکیم کی آیت ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيْمْ ہم ان جنتیوں کی شادی کریں گے کس سے ان اہلِ ایمان کی شادی ہوگی جنت میں کس سے حرین سے اللہ اس مغلول سے ان کی شادی کرے گا اگر یہ دنیا کی بیوییں ہی ہوتی تو پھر ان سے دوبارہ نکاح کرنے کا کیا مقصد مومنہ بیوی جنت میں مومن خامن کے ساتھ ہوگی وہاں دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں یہاں خاص اللہ اہلِ ایمان کو انعام دیتے بھی خرما رہا ہے وہ مزے سے کھائیں گے پییں گے وہ تختوں پہ تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ جنت کے مناظر ہیں اور ساتھ ان کے لیے جنت کی حورے جنت میں سے ان کے لیے بیوییں ہوں گی جن کا خالق و مالک ان کے ساتھ نکاح کرے گا آج جعوید صاحب کا یہ غامدی صاحب کا بیان سن کے اہلِ ایمان کے دل مزید پختہ ہوگے کہ غامدی صاحب نے جو سفر انکارِ حدیث سے شروع کیا تھا وہ چلتا ہوا انکارِ قرآن تک پہنچ چکا ہے حقیقت بات یہ ہے غامدی صاحب اپنے استاد کے راستے پر چلتے پر اقل پرست ہیں جو چیز ان کی اقل میں آ جائیں وہ حدیث سے ثابت ہو یا قرآنِ حقیم سے ثابت ہو اس کو تو مان لیں گے اور جو چیز ان کی اقل میں نہیں آتی اس کی خبر بھلے خالق و مالک نے اپنے کلام کے دریئے دی ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثِ مبارکہ میں وحی کے دریئے دی ہو چونکہ ان کی بات وہ اقل میں نہیں آتی تو یہ اس کو ٹھکڑا دیتے ہیں اور مومن یہ کہتا ہے کہ ہماری اقل میں بھی اگر بات نہ آئے فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو قصور ہماری اقل کا ہوگا حدیثِ رسول کا نہیں سیدنا علی رضی اللہ رضا کا مشہور قول ہے کہ اگر دین کو سمجھا جاتا صرف اقل ہی کی بنیاد پہ تو مٹی پاؤں کے نیچے سے لگتی ہے مسحہ پاؤں کے اوپر سے ہوتا ہے ہم پابند ہیں اس شریعت پہ ایمان لانے کے جیسے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں انکارِ حدیث کے فتنے سے محفوظ رکھے اقل پرستی کے فتنے سے محفوظ رکھے اور صلف سالحیم کے منحج پہ قائم و دائم رکھے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ